اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان ہیں گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ دیتی ہوں دعا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دستے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاکہ بہتی قیمتی تحفہ اس دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شو گوڈ مورننگ سبی کا آغاز کرتی اچھا جی بات کروں گی افکورس ایسیل میں آپ کے سامنے آئے تو میسیج شیئر کرتی ہوں لیکن میں بہت شورٹ میسیج آپ سے شیئر کروں گی وہ سمپل سا یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی ایسی بات کسی کو ڈیلیور کرتے ہیں جب ہم کسی کو مینشن کر کے کہتے ہیں کہ آپ ایسے ہیں تو اس کو بہت برا فیل ہوتا ہے لیکن ہم جرنلی بات کرتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے یہ چاہے اپنے بچوں میں ہو یا کسی اور کے اوپر ہو اس کو فیل ہوتا ہے اسی لئے احتیاط کیا کریں کبھی کسی کو کچھ آپ کو گائیڈ لائن دینی ہے یا کسی کو نصیحت کرنی ہے تو آپ جنرلی بات کیا کریں لیکن آپ کسی کو پوائنٹڈ کریں کیونکہ کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا میں بولنے میں غلط بول سکتی ہوں میں سوچنے میں غلط بول سکتی ہوں لیکن میری زندگی کو آپ اپنی زندگی سے منقطع نہ کریں دسکنیکٹ نہ کریں کیا آپ اپنی اولاد کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں نہیں لیکن بہن بھائی کچھ غلط کرتے ہیں کزن کچھ غلط کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ان سے مرنا جینا ختم کر دیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اگر آپ زندگی میں چاہتے ہیں کہ ہم ہمارا نام رہتی دنیا تک یاد رہے ہمارا نام دعاوں میں یاد رکھا جائے اور ہم مر بھی جائیں تو لوگ ہماری مثالیں دیں چاہے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت نامر شخصیت ہو تو آپ کی مثالیں دی جائے آپ اپنی فیملی میں بھی ایک ایسی شخصیت بن سکتے ہیں موٹیویشنل پرسن بن سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو کہیں جی وہ ہمارے چاچا جو تھے نا وہ کبھی بھی بات کرتے تھے بہت اچھی بات کہتے تھے وہ جب بھی ہمارے پر سرپرستی کرتے تھے وہ ہمارے غلطیوں کو درگزر کرتے تھے تو یہ آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی اور ان کی تربیت اچھی ہوگی چھوٹا سمیسج ہے بس اور زیادہ بات نہیں کرنا جاتی یہاں رہے ہیں کہ بریک ہونٹ مرتے ہیں بریک کے بعد خوچ مورنے